بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عادل احمد صاحب کو مبارک بار پیش کرتا ہوں کیونکہ کرونا کی وجہ سے حالات ادنے بگڑ گئے ہیں کہ بچے کھیل کود بھی بھول گئے ہیں صرف اور صرف بچے ٹیلی فون میں سمارٹس فون میں ٹی وی میں اسی کے اندر بچے مجھول ہو گئے ہیں لہٰذا اگر ایک صحت مند زندگی انسان کو گزارنا ہے تو وہ کھیل کچھ سے بابستہ ہو جائے اور ایک صحت مند زندگی ہی ایک صحت مند معاشرہ بنا سکتی ہے ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک صحت مند ملک کو تابیر کر سکتا ہے تو میری براد اس کھیل سے ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ اس کھیل میں پارٹسپینٹ کریں حصہ لیں اور اتنے دنوں تک جو کھیل کو جو بھول چکے تھے وہ کھیل کے لیے آگے آئے اس ٹارنمنٹ میں حصہ لیں کھیلے کودے جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب کھیلیں گے کودیں گے تو ہوں گے خراب لیکن آج یہ شیر الٹا ہو چکا ہے پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب کھیلیں گے کودے گے تو بھی ہوں گے نواب یعنی کھیل سے بھی آپ کی زندگی بلند سے بلند مقام تک پہنچ سکتی ہے بشرت ہے کہ اس کھیل میں آپ اپنی دلچسپی اور اپنی مہارت اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ثابت کر کے بتائیں تو میائی نائنڈی رینڈ چینل کے روح روا جناب غسام الدین صاحب کا بھی میں بہت شکریادہ کرتا ہوں کیونکہ ایسے بہت سارے ایکٹیوٹیز انہوں نے ہمیشہ بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نائنڈی نائنڈ چینل کے سارے سٹاف کو اور اس ٹارنمنٹ کے روح روا عادیل حمد صاحب کو بھی میں خاص طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام اسکول لیڈر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پارٹسپینٹ کرتے ہوئے اس ٹارنمنٹ کو کامیہ بنائے تاکہ ہمارے بچے سہتمند ہے سکے اور ایک سہتمند معاشرہ ہمارے پاس بن سکے یہی میری آپ تمام سے گزارش ہے اللہ حافظ